دیجئے اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا صحیح ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہے بھائی لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن نظر نہیں آتا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا جو کچھ بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دینے والے بن جائیں اور ایسے دینے والے بن جائیں کہ بازو والے کو خبر بھی نہ ہو ہم لوگوں پر ایسا احسان کرنے والے بن جائیں کہ احسان کرنے کے بعد میں اس کو ہم جت لانے والے نہ ہوں تو جس طریقے سے ہمارے مالک کے یہ صفت ہے کہ وہ دینے والا ہے اور وہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ دوسرے کو پتا نہیں چلتا اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہماری سیرت اور ہماری کردار میں یہ صفت نمائیہ ہو کہ ہم بھی لوگوں کو دینے والے بنیں اور اس طریقے سے دینے والے بنیں کہ دوسرے کو اس کا پتا بھی نہ چلیں الحمدللہ نحبه ونستعینه ونستغفره ونومن بهی ونتوکل والے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعت عمالنا من یهدی اللہ فلا مدل لا ومن یدللہ فلا حادی لا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشهد ان محمدن عبدہ رسولہ اما بات اکراک کی ایک آیت آپ لوگ کے سامنے دلاوت کی جس کا خالص لوگوی ترجمہ ہوتا ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ ہی سبغا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا اور ہم صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں لیکن سبغت اللہ کے پہلے ایک فعل محضوب ہے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اور تمام تر ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی رنگ ہے آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف تہذیبی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی تعصبات میں مختلف رنگوں پر اپنا رنگ چڑھا لیا ہے یا کچھ خاص رنگ کو اپنا رنگ بطور شناخت بطور ایڈنٹیٹی بنا لی ہے کہیں سفیت پگڑی نظر آتی ہے کہیں ہری پگڑی نظر آتی ہے کہیں براؤن پگڑی نظر آتی ہے اور وہ پگڑی کے رنگ سے اس کا مقتب فکر اور اس کے مسلک کی شناخت کی جاتی اور معاملہ یہ ہی تک نہیں ہے معاملہ تو اب ٹوپیوں پہ بھی آگیا ہے کہ کونسا شخص کس قسم کی ٹوپی بیٹھتا ہے اگر وہ ٹوپی نہیں پہنتا ہے اور بغیر ٹوپی پہن کر نماز پڑھتا ہے تو وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ دوپلی ٹوپی پہنتا ہے تو وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اونچی دیوار والی ٹوپی پہنتا ہے تو وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے این لِللہ وَإنَّحِ الرَاجون آج میں دنیا کے انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں تو آج ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت آئی ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے کوئی بہتر دوسرا رنگ نہیں ہو سکتا تو کیا اسلام کا بھی کوئی رنگ ہے کیونکہ عام طور پر اسلام کو سیمبلائز کیا جاتا ہے یا ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ہارے رنگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا سافہ بھی پہنتے تھے آپ کالے رنگ کا بھی سافہ پہنتے تھے پگڑی پہنتے تھے آپ کی کالی کملی تو بہت مشہور ہے آپ کے کملی کا رنگ کالا تھا اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوج کا جو علم تھا وہ بھی کالے رنگ کا تھا اور بہت سارے دوسرے فضوات میں بھی جو ہے مسلمانوں کا علم یعنی جو جھنڈا تھا وہ کالے رنگ کا تھا اگر آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کہ اطابق اگر میں کالے کپڑے پہننا شروع کر دو تو لوگ شاید مجھے یہ کہنے لگے کہ موہین بھائی بھی رافضی بن گئے یہ ہمارا مسئلہ ہے اب آیتِ مسکورہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اس کی نشاندہی کی گئی اور جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ نصارہ کے یہاں عیسائیوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے یہاں یہ تصور ہے آج بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نوز بلہ منزالک گنہگار تھے اور ہر پیدا ہونے والا نیا بچہ نو مولود بچہ کیا ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے اور اس کو پیدائش کے فوراں بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بیپٹیزم جس کو کہتے ہیں بیپٹیزم اور بہت ساری جگہوں پر اسے رنگین پانی سے نہلایا جاتا ہے اور غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو پیدائشی گنہگار تھا اب تمام گناہوں سے کیا ہو گیا؟ پاک اور صاف ہو گیا اسی تصور کی اس آئیڈیالوجی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورہ البقرہ کے اندر کیا کی ہے؟ تردید کی ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کی بندگی اختیار کرو اور اس کے بندگی کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا اور ہم سب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں اور اس میں یہود اور نصارہ کو اس بات کی طرف بھی ان سے کہا گیا ہے کہ تم در حالہ کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تمہارا بھی مذہب اور تمہارا بھی دین توحید کے اوپر مرکوز ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں عیسائیوں کے یہاں تو تین اخدا ہے اور یہود نے بھی جو ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر کو جو ہے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تو خالص اور خالص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی کوئی قوم ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے وہ مسلم ہے یہ ہماری امت ہے جو صرف اور صرف صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا کرتی ہے عبادت کرتی ہے تو یہ اس کا شان نزول سے متعلق کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ٹھیک ہے اب یہ بہت اہم بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو جا بجا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا ہے اس کے لیے جو استلاحات جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ استلاحات اور وہ زبان تو وہی ہوگی جو ہم جیسا انسان اس کو کیا کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے جو ہمارے اقل میں آ سکتی ہے انہی تمام استلاحات کے ذریعے انہی تمام الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو گنایا ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سمی ہیں سننے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ بصیر ہے وہ دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ علیم اور حقیم ہے مطلب علم والا ہے اور حکمت والا ہے لیکن ساہری بات ہے اس بات کو آپ اپنے ذہن میں باندھ لو کیونکہ آگے کہ جو میں بات کہنے والا ہوں اس سے کئی غلط فہمی نہ ہو اللہم وارین الحق حق ورزقنا اتباو وارین الباطل باطل ورزقنا اجتناب اللہ کے جیسا نہ کوئی سمیح ہو سکتا ہے نہ کوئی بصیر ہو سکتا ہے نہ کوئی علیم ہو سکتا ہے نہ کوئی حقیم ہو سکتا تمام انسانوں کی بسارت تمام انسانوں کا علم اور حکمت تمام اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے ان کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا کردہ علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی علم ہے تمام مخلوقات کے علم اور دانائی اور حکمت کو اگر جمع کر لیا جائے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے ذرہ برابر بھی نزدیک نہیں آسکتا اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے اس طریقے سے ہم نہیں سن سکتے اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس طریقے سے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہماری سمجھ کے لیے ہماری فہم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام الفاظ وہ تمام استعلاحات وہ تمام ترمینالوجیز یوز کیے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے بخوبی واقف ہو جائیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات کیوں بیان کی ہے اور اس کا صفغت اللہ سے کیا تعلق ہے اللہ کے رن سے کیا تعلق ہے اس کو میں ایک اور مثال کے ذریعے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کو دیکھیں سورہ توبہ میں 128 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ بالمومنین رعوف رحیم یہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ میں بے انتہا محبت کرنے والا بے انتہا شفقت کرنے والا اور بے انتہا رہن کرنے والا ہے حالانکہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ رعوف بھی ہے اس کی صفت رافت ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہ بے انتہا رہیو ہے اس کی رحمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی دونوں صفات اپنے رسول کیلئے بھی استعمال کی ہے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا رسول جو ہے ایمان والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہ باعث رحمت ہے اور نہ صرف ایمان والوں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ جتنے عالم موجود ہیں ان سب دنیاوں کے لئے تم کو کیا بنا کے بھیجا ہے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو اللہ کی رسول کی جو رول ہے اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حصدی ہمارے لئے ایک رول موٹل ہے تو ہم کو یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو دو صفات یہاں بیان کی گئی ہے کہ آپ بے انتہا محبت کرنے والے شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے تھے کیا یہ شفقت یہ محبت یہ رحم ہماری زندگی میں ہم کو نظر آتی ہے ہمارے سیرت کردار اور زندگی کا حصہ ہے ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہے یہ سوال ہے کیونکہ اگر ہمارے نبی محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے نبی رحمت والے ہیں تو کیا ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ان سے ہم ویسی شفقت کرتے ہیں ہم ویسی محبت کرتے ہیں ان کے لیے باعث سے رحمت ہے یہ سوال ہے اور یہی یہ رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرتو ایک آخص اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے ہمارا مالک ہمارا آقا چاہتا ہے کہ یہ جو صفات ہے اس کا پرتو ہماری سیرت ہماری کردار اور ہماری زندگی میں نظر آئے اور جو ہمارے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی آج یہ حال ہے کہ دوسروں سے چھوڑیے ہمارے یہاں ایسی بے انتہا مذالے موجود ہیں جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے کیا نہیں کرتا ہے بات نہیں کرتا ہے پتہ یہ تعلق ہے لوگوں کے دنوان بھائی بھائی اور رشتداروں کے درمیان عدالتوں میں کیسز چل رہی ہیں شفقت اور سلے رحمی کا تو دور دور تک کہیں سوال پیدا نہیں ہوتا تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے تو جواب ہے کہ نہیں ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کا جو رنگ اختیار کرنا ہے کہ ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ہم کو تو تین دن تک سے تین دن سے زیادہ تر کے تعلق سے بنا کیا گیا ہے کہ ہم اپنے کسی مومن بھائی سے ایمان والے بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق تر نہیں کرتے اور میں اپنے معاشرے میں جانتا ہوں کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوا ہیں کہ ایک بھائی نے جو ہے اپنے بھائی کی میت دیکھنے سے بھی انکار کرتی یہ ہمانے معاشرے کا یہ حال ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی سے جس کو ہم کو سمجھنا پڑے شفاقست کے بارے میں میں ایک بات آپ سے رکھتا چنو آپ کے شامنے عام طور پر ہمارے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اس کا بہت زیادہ ثواب احادیث میں آتا ہے یہ بات کنایاں میں بتایا گئی اشارتا یہ کہی گئی اب مجھے بتائیے کہ آپ کسی یتیم بچے سر کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو کیا اس کی زندگی میں کوئی معنوی تبدیلی کوئی material تبدیلی کوئی physical تبدیلی اس یتیم بچے کی زندگی میں آئے گی اس کا جواب ہے کہ نہیں میرے نبی یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم کو آگے بڑھ کر یتیم بچوں کی کفالت کرنا ہے ان کو ایڈاپٹ کرنا ہے کس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر عزت نفس کے ساتھ میں کھڑے ہو سکے اور آپ جانتے کہ سیرت کی کدابوں میں آتا ہے آپ صلوی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں صحابہ کی مدنی زندگی میں مدینے کا ایسا کوئی خاندان نہیں ہوگا جہاں یتیموں کو اپنے گھر میں رکھ کر پالا نہیں جاتا ہوگا ہر گھر میں صحابہ اکرام یتیموں کو پالتے تھے اپنے گھر پر رکھ کر پالتے تھے اور یہی مراد ہے کہ یتیموں سے جو شفقت کا میں آپ کے سامنے ایک دوسری مثال رکھ ہوں اللہ تعالی تو رب العالمین ہے ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے مل رہا ہے صحیح ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہے بھائی لیکن اللہ تعالی دیتا ہے لیکن نظر نہیں آتا کہیں سے بھی نظر والے بن جائیں کہ بازو والے کو خبر بھی نہ ہو ہم لوگوں پر ایسا احسان کرنے والے بن جائیں کہ احسان کرنے کے بعد میں اس کو ہم جت لانے والے نہ ہو اور اس کے عزت نفس کو مجروح نہ کریں تو جس طریقے سے ہمارے رب کی ہمارے مالک کے یہ صفت ہے کہ وہ دینے والا ہے اور وہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ دوسروں کو پتا نہیں چلتا اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سے اس بات کا تقاضی ہے کہ ہماری صیرت اور ہماری کردار میں یہ صفت نمائیہ ہو کہ ہم بھی لوگوں کو دینے والے بنیں اور اس طریقے سے دینے بنے کہ دوسروں کو اس کا پتا بھی نہ چلے میں یہ میں کہا اللہ کی حصول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا سارے انسانوں کے لئے رحمت ہوں کیا آج ہم اپنی طور پر دیکھیں اور سوچیں کیا میں باعث رحمت ہوں یا باعث زحمت ہوں اپنے گھر والوں کے لئے اپنے معاشرے کے لئے اپنے سماج کے لئے اور ساری انسانیت کے لئے کیا میں پڑکٹیو ہوں کیا میں بینیفیشنٹ ہوں کیا میں نفع پخش ہوں یا میری نویسنس ویالیو ہے میں خود اپنے گھر والوں کے لئے ایک بوجھ ہوں میں زمین کے اوپر بوجھ ہوں میں زمین کی انسانیت بستی کیلئے بوجھ ہوں کہ مجھ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے میں باعث رحمت نہیں ہوں میں باعث زحمت ہوں اور جب ہم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا عصوہ دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کیا تھے وہ سارے عالموں کے لئے باعث رحمت تھے اور اس بات کا یہ تقاضہ ہے کہ ہمارا رول مانڈل اگر باعث رحمت تھا تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی طریقے سے یا اس لیول پر ہم رحمت نہیں ہو سکتے لیکن جہاں تک اپنے لیمٹیشن کے اندر اپنی حدود کے اندر ہم جس قدر بھی رحمت کا معاملہ لوگوں کے ساتھ میں کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہماری جو نوی سلز ویلیو ہے ہم اپنے گھر والوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں تو کم سے کم ہم اپنے سیرت اپنے قدار کی ایسی تشکیل نہ کریں کہ ہم اپنے گھر والوں پر اپنے معاشرے پر اپنے پڑوسیوں پر بوجھ نہ بنے ان کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث نہ بنے ایک بہت خوبصورت مثال ہے جس کے ذریعے میرے خیال سے یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو کر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اس کی صفات کا پرتو اور اس کی صفات کا عقص نظر آئے اور یہ آیت جو سور نور کی 22 نمبر کی جو آیت ہے جو عفق کا معاملہ ہوا تھا اس کے بہتان گڑھا درہ اور اور آپ کی زوجہ معترمہ کو یا متحرہ کو بتنام کرنے کے لیے مدینہ کے تمام منافقین جو ہے اسے پیش پیش تھے زیادہ سے زیادہ لوگ تھے وہ منافقین تھے لیکن منافقین کی اس پروپیکنڈے میں کچھ معصوم صحابی بھی آگئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلص سلط باتیں لوگوں میں بیان اور اس میں ایک نام آتا ہے اس نام کو آپ یاد کیجئے اور یاد رکھئے ایک نام آتا ہے جس کا نام ہے حضرت مستح بن اساسا رضی اللہ تعالیٰ یہ بدری صحابی ہے اور حضرت عبوب صدیق کے سگے خالازات اور آپ کی نہیں ہے حضرت عبوب کا صدیق کو جب یہ معلوم پڑھا کہ میرا خالازات بھائی جس کی میں کنٹیڈیو اسلی میں اس کو مدد کر رہا ہوں راشن پانی پہنچا رہا ہوں مالی مدد کر رہا ہوں اور وہ اس معاملے میں ملوث ہے اور اس نے میری بیٹی کے اوپر جو بہتان تراشی ہوئی ہے مدینہ کے اندر اس کے اندر یہ بھی شامل ہے تو حضرت عبوب رضی اللہ عنہ نے ان کو مدد کرنا بند کرتے اور اس کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ڈارخ خطاب حضرت عبوب بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ تم میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ غریب لوگوں کی خاص طور پر مہاجرین کی اور وہ لوگ جو غریب ہے ان لوگوں کی مدد نہ کرنے سے جو قسمیں کھائی ہے اس سے وہ باز آ جائیں اور پھر اس کے بعد میں یہ آیت آئی ہے کہ کیا تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے عزیز دوستو میرا سوال آپ سب لوگوں سے یہ اف و در گزر کا معاملہ ہے ہم جو ہمیشہ دعا مانتے ہیں ہمیشہ ہر آدمی گنے گار ہے لقبت ہے گناہوں سے اور اللہ تعالی کی جو سب میں بڑی صفت ہے جو ہمارے لئے خبری ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو شخص جو گنے دار میری طرف رجوع کرے گا اور استغفار کرے گا میں ان کی تمام گناہوں کو کیا کروں گا بخش کر بخش اف اور درگزر کا معاملہ کروں گا اور کوئی تکلیف پہنچی ہو چاہے وہ کسی وقت بھی ہو کیا ہم ان کو معاف کرنے کے لئے تیار ہیں کیا ہم ان کو معاف کرتے ہیں تو جواب نفی میں تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی دن رات تم گناہ کرتے جاتے ہو اور اللہ تعالی تمہاری گناہوں کو بخش دے اف اور درگزر کا معاملہ کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے رشتدار کو اگر ان سے کوئی تم کو تکلیف ہوئی ہوگی تو ان کے ساتھ میں اف اور درگزر کا معاملہ کرے تاکہ اللہ تعالی بھی تمہارے ساتھ میں اف اور درگزر علیم ہے اور حکیم ہے علم والی ہے اور حکمت والی اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کا یہ بنایا ہوا مخلوق انسان حضرت انسان بھی ویسے ہی علم حاصل کرے اتنا علم حاصل کرے اتنی حکمت حاصل کرے جس مقصد سے اللہ تعالی نے انسان کو اس زمین میں بنایا ہے ہونے کے لیے اسے جتنے علم اور حکمت کی ضرورت ہے اس علم اور حکمت کو حاصل کرنا بندگی کا تقاضہ ہے اللہ تعالی نے کیا کہا تھا فرشت سے کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ ایک نائم جانشین بنانے جانے والا ہوں جو اس زمین پر میرے احکام کو نافذ کرے گا اور ظاہری بات ہے کہ جب زمین کا کاروبار چلانا ہے تو کوئی شخص علم اور حکمت کے بغیر اس زمینی کاروبار کو نہیں چلا سکتا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو سب سے پہلے جس چیز سے نوازا اور اس کے بعد میں فرشتوں کو سجدہ کرنے بلا وہ تھا علم الاسما اور ہم لوگوں کی مدد کے لئے اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کا خزانہ قرآن مجید کی شکل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے اوپر ناصل کر دیا کہ ہم تمام مسلمان تمام انسان اس علم اور حکمت کے خزانے سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور پھر خلافت ارضی کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں لیکن ہماری بدقسفت یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی کتاب سے وہ جتنا دور ہے شاید ہی ہمارے جو ذلت اور رسوائی کا جو سبم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کتاب اللہ سے بہت دور ہو گئے اور اللہ کی رسول کی اس عدیث کو یاد کہیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کتاب کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالی قوم کے ایک حصے کو بلندی اور عروج عطا فرمائے چھوڑ دینے کی وجہ سے اعراض روگردانے اس کو نہ پڑھنے اس کو نہ سمجھنے اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اسی قوم کے ایک آخری حصے کو کیا کر دے گا زلیل اور رسوہ کر دے گا اور یہی حال ہماری امت کا اس وقت ہے تو ہمارا سب سے پہلا جو سامنے جو ہمارا مقصد ہے جو خلیفہ فیل ارد کا ہے اس کے لئے ہمارے دین کو سمجھنے کے لئے ہمارے ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لئے ہم کو قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا پڑھ کر پڑھنا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا سبخت اللہ کے بارے میں آخری بات کر جو میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا یہ بڑی عجیب اللہ تعالیٰ کے یہ سب کرشمہ سازی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ان کے گھر میں قید کر لیا گیا فسادیوں نے اور جس وقت ان کو شہید کیا گیا تو ان کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا مصحف کھلا ہوا تھا اور جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کے خون کے قطرے جن الفاظ پر پڑے ہیں وہ تھا سبغت اللہ اللہ کا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ کی بندگی میں لگا دی اور اسطنبول کے ٹاپ کیپی میوزیم میں یہ صحیفہ آج بھی موجود ہے جس کے اندر اس لفظ کے اوپر اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے خون کے چھیٹوں کو کیا در رکھا ہے محفوظ رکھا ہے اور یہی سبق ہے ہمارے لئے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے اللہ تعالی کی بندگی میں رنگ جائے یہی قرآن مجید کا پیغام ہے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکات